ہم دوشتہ دو دنوں سے یہی احتجاج کر رہے ہیں آپ کے جذبات اپنی جدوں پر دروست ہے اور آپ کے جذبات کا سبر کا پیمارہ بھی لبریز ہو چکا ہے یہ بات بھی دروست ہے لیکن ہمیں اس تحریک کو یادی امر کے اندر یہ پروٹیسٹ ہے ان کو ایک اخلاقی دائرے میں آکے لے کے جانا چاہیے تاکہ ہم اپنے اعداد میں کامیاب ہو سکے ہماری اندر سے کوئی ایسی کتائی کوئی ایسی کمزوری سامنے نہ جائے جس سے ہمارا یہ پروٹیسٹ یہ احتجاج یہ آوازیں آج تو یہاں زور و شور سے قائم رہے لیکن کل کو دو دن بعد یہ چیزیں ختم ہو جائے پھر اسی طرح لوگ جمع ہی نہ ہو جائے یہاں پہ یہ ایک اویرنس ہے یہ ایک شہور ہے یہاں پہ جذبات میں آپ کی چیزیں کرنے کے بجائے خوش سے چیزیں کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ گلگل بلتستان کے اوپر جو لوگ کہتے ہیں دشمن کے سائے نہیں ہیں میں سمجھتا ہوں دشمن کے سائے ہیں یہ ایک ایسی درتی ہے جس کا مقدمہ قوام متحدہ میں ہے آج بھی گلگل بلتستان متنازہ خطہ کیوں ہے وہ متنازہ خطہ اس لیے ہے کہ آپ کشمیر ڈیسپیوٹ کا حصہ ہے کشمیر ڈیسپیوٹ کا حصہ ہونے کے وجہ سے ایک متنازہ خطہ کے اوپر جہاں پہ بہت پڑی انٹرنیشنل سرمہکاری ہے آج بھی امر باشا ڈیم اس ملک کے تقدیل بدلنے کو جا رہا ہے سکین پاکستان اکرامک کوریڈور اس ملک کے تقدیل کو بدلنے جا رہا ہے اور اس کے اندر ایک پروکسی جاری ہے اس پروکسی کے اندر ایک ہائیبرٹ وارفیر ہے جس کے نتیجے میں کبھی ہمارے بیونا مسافرزت میں آتے ہیں کبھی خواتین زت میں آتی ہیں کبھی بچے زت میں آتی ہیں کبھی ہمارے نوجوان جذباتی ہو جاتے ہیں میرے دوستوں اس ہائیبرٹ وارفیر کو سمجھنے کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں میں کل بھی یہ کہتا تھا پر سو بھی یہ گزشتہ رات دن کو بھی یہ کہا کہ یہ جو چلاس کا واقعہ ہے یہ انسانیت سوز ہے یہ حملائق بس کے اوپر نہیں ہے یہ حملائق دلکے کے اوپر نہیں ہے یہ حملائق زلط کے اوپر نہیں ہے یہ انسانیت کچھ ہے یہ خود کچھ ہے انسانیت کے اوپر اور سکتی طلبتی انسانیت تو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ گلگت بلدستان کے اوپر حملہ ہے یہ پاکستان کے اوپر حملہ ہے یہ اس درستی کے عامل کے اوپر حملہ ہے میرے دوستوں آج گلگت بلدستان کا سسٹینبل پیس سسٹینبل امس آپ کی جتو جہت سب ممکن ہو سکتا ہے یہ خطہ جو ایک گر ہے یہ اس گر کے مختلف شرطے کلدستے ہیں گلگت بلدستان کے ایک ٹیوریشٹی ہے اس ٹیوریشٹی کی اندر مختلف پھول ہیں اس کلدان کے اور ان پھولوں سے مختلف قسم کے خوشبویں آتی ہیں یہ کلستان مختلف فرقوں کا بھی ہے یہ کلستان مختلف زبانوں کا بھی ہے یہ کلستان مختلف ڈیوزنز کا بھی ہے اس کلستان کے اندر جتی کاری ضرب لگانے کی کوشش کی گئی اور جس میں ہمارے لوگ یہاں بھی استعمال ہوئے وہاں بھی استعمال ہوئے یہ استعمال ہونے والے کول ہیں ان کو پکڑنے کی ضرورت ہے آپ بھی ان کے خلاف ہواد اٹھائیں ہم بھی ان کے خلاف ہواد اٹھاتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک اب اپنے سینے میں دیکھ کر چاہ کر اپنی کوٹائیوں کو اپنی کمجوریوں کو ختم نہیں کریں گے آپ کلیکٹیوزم کو آگے نہیں آسکتے ہیں آج میری آخری مدارش آپ سب سے یہ ہے کہ آپ لوگوں کا یہاں پہ آنا جمع ہونا اس بات کے غماجی ہے اس بات کی دلالت ہے دیامر کے کلیکٹیو عوام پیش چاہتی ہے امن چاہتی ہے پراغرس چاہتی ہے امن چاہتا ہے یہاں کا نوجوان خوشحالی چاہتا ہے یہاں کا نوجوان دوسرے ہونزہ بلکستان اور اسلام آباد کے نوجوان کے مقابلے میں خود کو دیکھنا چاہتا ہے لیکن ضرورت اس بات کی ہے جس طرح ہاتھ سپیک جا رہا ہے جس طرح دیور باشا جا رہا ہے اس کے اندر ان نوجوانوں کے خوابوں کی تابیر موجود ہیں اس کے اندر ان نوجوانوں کو دھکے نہ ملیں اس کے اندر ان نوجوانوں کے سیز کو فارد کہ کسی ٹوکری میں نہ پھیکتے ان نوجوانوں کو جوڑے یہ ریاستہ پاکستان کے سپائی ہے یہ دیور پر کیسا حراقہ ہے یہاں برائن پاکستانی بستے ہیں برائن پاکستانی بستے ہیں ہمیشہ سے یہاں کے روگو نے نیشنل سیکیورٹی کو اور ڈیکسنل ریڈی کو ڈیفنڈ کیا ہے اور قومی بیانی کو آگے لکھے گئے ہیں چاہے وہ بیانی کسی طریقے سے ہو آج بھی دیور کے اندر بستے والے لوگ کلوے کے بنیاد پر لائل آئی لڑا کی بنیاد کی بنیاد پر ایک نعرہ ایک نگریہ کی کمٹمنٹ کے ساتھ پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چاہوکہ جو واقعہ ہے افسوسناک اپنی جگہ پہ ہے لیکن ہم لوگ جو یہاں پہ جمع ہے دیور کی عوام بیوت یہ اعادہ کرتے ہیں اس اجن کا اظہار بھی کرتے ہیں اور وعدہ بھی کرتے ہیں کہ ہم سیکیورٹی داروں کے ساتھ صوبائی حکومت کے ساتھ اس معاملے میں کھڑے ہیں کہ جس نے بھی یہ پتہ ماتھی کا حبریں دماغ پہ سینے پہ لگایا ہے اس کو ڈین کریں اس کو پتہ اور کون کے سامنے لے کیا ہے یہ ہمارا مطالبہ ہے اور یہ اس مطالبے کے لیے یہاں کے لوگ تاؤن کرنے کے لیے یہاں یہ سیکیورٹی داروں کے ساتھ سب وہ صوبائی حکومت کے ساتھ وزیدی آل آرہ اس کے ٹین کے ساتھ گورنر کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ چانہ بچانہ کھڑے ہیں اس وقت تک جب تک آپ فیصلہ کر لیں کہ ان لوگوں کو جو مخصوص لوگ ہیں ان کو پکڑے ان کو سزائے میں ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں اس کے آر میں اس کے آر میں اگر 99 فیصلت عمام کو ڈسٹرپ کرنے کی کوشش کی گئی اگر ان کے چادر و چادواری کے ساتھ کھیلا جائے گا کھیلنے کی کوشش کی گئی اس کے اجازت کوئی بھی نہیں دے گا آپ دیں گے آپ دیں گے ہاں جو لوگ ہیں ان کو پکڑے ہم آپ کے ساتھ سمورٹ کرنے کو تیار ہیں یہ آواز یہاں تک ہے کہ گرگت بلدستان بار کے لوگوں کو یہ ہم بتانا چاہتے ہیں پاکستان کو ہم پیشفل لوگ ہیں پیشفل دیامر چاہتے ہیں پیشفل گرگت بلدستان چاہتے ہیں آخر میں اس دعا کے ساتھ میں دیامر کے نوجواروں کا یوت مومنٹ کا اور یوت کے جتنی بھی تنظیمیں ان سب کا علمائے کرام کو شکریہ دا کرتے ہوئے آپ سے اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہو خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصلِ گل جسے ہیں دیشے یہ زوال نہ ہو یہاں جو بھول کھلا ہے کھلا رہے برسو یہاں خضا کی گزرنے کبھی مجال نہ ہو خدا کرے کہ میرے ایک مہم مطن کے لیے حیات جرم نہ ہو زندگی ومال نہ ہو پاکستان پاکستان دیامر کے عوام بہت 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 بہ